پاکستان کی سیاست میں آج عدالتی ریلیف کا دن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا آج تین مختلف کیسز میں تین اہم سیاستدانوں کو عدالت سے ہی ریلیف ملا ہے سب سے پہلا کیس پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف جو کہ خاتون جج کے حوالے سے تھا ان کو دھمکانے کے حوالے سے تھا توہین عدالت کا کیس جس میں اسلام آباد ہائی کوٹ نے وہ اب توہین عدالت کی کاروائی ختم کر دی ہے اور اس کیس کو بھی اب خارج کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی معافی کو عدالت میں قبول بھی کر لیا ہے وہ الگ بات ہے کہ عدالت کے معامل کی جانب سے اس کی مخالفت بھی کی گئی اور کہا گیا کہ عمران خان کی جانب سے اس میں غیر مشروط معافی نہیں مانگی گئی ایک بیان حلفی جمع ہوا جس کے بعد عمران خان کو دوسرا موقع پروائیڈ کیا گیا دوسرا بیان حلفی جمع ہوا اس میں عمران خان نے معافی مانگنے کی بجائے انہوں نے افسوس کے اظہار کے طور پر انہوں نے لکھا کہ میں رگریٹ کرتا ہوں اور تیسرے بیان حلفی کے بعد عدالت نے اس معاملے کو اب ختم کر دیا ہے ان کی معافی کو تسلیم کر لیا ہے دوسرا کیس ہے جی مریم نواز کے حوالے سے جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے کافی عرصے سے ایک پاسپورٹ واپسی کے حوالے سے کیس دائر کر رکھا تھا ایک درخواست دے رکھی تھی اور اب وہ درخواست منظور ہو گئی ہے اور مریم نواز کو ان کا پاسپورٹ بھی بلاخر مل گیا ہے اس کے فوری بات یوں نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز اب تیاری میں ہیں ان کی لندن جانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ وہ بہت جلد لندن پہنچیں گی اور ان کی واپسی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے جب وہ واپس آئیں گی تو سابق وجریازم نواز شریف کے ہمراہی وطن واپس آئیں گی تیسرہ اور اہم کیس مسلم قاف کے احنمہ مونے صلاحی کا کیس ہے جس میں منی لانڈرنگ کا مقدمہ ان پر دلچ کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس مقدمے کو بھی خارج کر دیا گیا ہے پاکستان کی سیاست بھی بڑی عجیب سیاست ہے کہ یہاں کے سیاستدان بجائے اس کے کہ سیاسی میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں عدالتی معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اور عدالت میں جو زیر سماعت کیسز ہیں اور تمام سیاسی پارٹیاں کتنی تگڑی ہیں اور سیاسی میدان میں آنے میں اور مقابلہ کرنے میں آخر گھبرات کا شکار کیوں ہیں یہ تمام پارٹیاں اسی معاملے پر بات کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے پاکستان مسلم لیگنون سے ہمیں جوائن کر لیا ہے شاہستہ پرویس ملک صاحبہ نے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی نمائنگی کر رہی ہیں مسرد جمشید چیما صاحبہ ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور سین تذیہ کار آمیر زیہ صاحب بھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہستہ صاحبہ سب سے پہلے سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا اب اتنے کیسز آپ نے عمران خان صاحب پر بنا لی ہیں اب تو انہوں نے آج یہ بھی کہہ دیا ہے کہ صرف ایک کیس ہی رہ گیا ہے مجھ پر بننے والا اور وہ یہ کہ میں چائے میں روٹی ڈبو کے کیوں کھاتا ہوں تو آپ یہ بتائیے اتنے کیسز اور پھر عدالت سے ان کا رلیف بھی ان کو مل رہا ہے سیاسی میدان میں کیوں نہیں مقابلہ کر لیتے آپ لوگ عدالتوں سے کیوں امید ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو عمران صاحب دیکھیں میں پہلے شروع کروں گی کہ دیکھیں بہت اتراز تھا کہ رات کو تین اپریل کی رات کو کوٹ لگی اور انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے ناجائز طریقے سے اور کس لیے کیوں کھولا تو اب مجھے بتائیں اب عمران نیازی صاحب کیا کہتے ہیں کہ اتوار کو سپیشلی کوٹس کھلے اور انہیں ریلیف ملی اول دو آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ انہوں نے غیر مشروط معافی بھی نہیں مانگی انہوں نے افسوس کا انہوں نے کہا اگر میں نے ریڈ لائن کروس کی ہے تو دیکھیں کوٹس کا کام ہے کہ وہ دیکھتی ہیں جانچ پڑھتال کرتی ہیں اور جو مناسب اور صحیح فیصلہ ہوتا ہے اس کا فیصلہ کرتی ہیں نیازی صاحب کے اگر آپ ان کی جب سے ان کو اقتدار سے علاق کیا گیا ہے اور وہ جو کہ آئینی طور پر علاق کیا ہے اس میں آپ مجھے بتا دیں کیا بات غیر آئینی ہوئی ہے جو ان کو اقتدار سے علیدہ کیا گیا ہے ان کے اپنے جو اتحادی تھے وہ اب ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتے تھے اور ان کی وجہ سے ان کی حکومت گئی لیکن ان سے یہ صدمہ میرا حد برداشت نہیں ہو رہی اور وہ حواس بھاکتہ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کہتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر ہم نے کیسز نہیں بنائے ابھی بھی جو ان کے وارنٹس جاری ہوئے تھے اسے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں تھا عمران صاحب آپ کو پتا ہے وہ میجسٹریٹ کی عدالت میں کیونکہ انہوں نے اپنی زمانت نہیں کروائی تھی جو کہ پہلے ہائی کورٹ میں تھی ادھر سے کرائی لیکن جب شاہشتہ صاحبہ حکومت کی خواہش تو ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں تھے دیف فس سے یہ خواہش ہے کہ عمران صاحب کو گرفتار کیا جائے سب ایک بیان آتا ہے شام کو وارنٹ گرفتاری جائے دیکھیں نہیں نہیں دیکھیں نہیں وہ انہوں نے پیش ہونا تھا وہ نہیں ہوئے جب میجسٹریٹ کے سامنے تو انہوں نے وارنٹس ایشو کر دیئے دیکھیں یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی اگر ہم نے گرفتار کرنا ہوتا تو ان کے بہت سے بیانات آئے بہت سی چیزیں آئیں ابھی بھی سامنے ہیں اگر گرفتاری کرنی ہوتی تو کر لی ہوتی لیکن ہم بلا وجہ گرفتار نہیں کریں گے ہم قانون سے نہیں کھیلیں گے ہم کسی چیز سے بھی نہیں کھیلیں گے یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے جو کام جس کا ہے وہ کرنا ہے اگر وہ خدا نہ خاصتہ کہیں کو قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کہیں کچھ کرتے ہیں تو پھر قانون حرکت میں آئے گا حکومت کی طرف سے لیکن ادوائز تو عمران صاحب اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اگر کوٹ ان کو بری کرتے ہیں سو بسم اللہ وہ کریں لیکن ہم تو اپنا کام کریں یہ غلط بات ہے ہم نے تو ابھی زمنی الیکشنز میں ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کیا لیکن دیکھیں اس کی شرط ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے آپ نے میاں نواز شریف کو مریم بی بی کو کتنے لوگوں کو آپ نے نکالنے کی کتنی کوشش کی ہے اچھا ہوتا کہ ان کو بھی میدان میں رہنے دیتے اور میدان سیاستی میدان میں کیونکہ سیاست دانوں کو خوبصورتی ہی اس میں ہے کہ آپ ایک دوسرے کا سیاستی میدان میں مقابلہ کریں تو یہ تو کبھی بھی ہماری خواہش نہیں ہوگی کیونکہ وہی والی بات کہ جنگل میں مور ناچا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا ہم ان کا سیاستی میدان میں مقابلہ کریں گے ہمیں کوئی گھبرہت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے میری بہن سامنے بیٹھی ہیں ان کا مطلب اعترام بھی ہے عزت بھی ہے یہ بتا دیں کہ سیاست دان کبھی میدان سے بھاگتا ہے آپ مجھے بتائیں کبھی بھی نہیں وہ سیاستی میدان میں ہی رہتا ہے اور انشاءاللہ آپ نے جو کہا کہ ریلیف مریم کو ملی ریلیف مونس الہی کو ملی ایم گلیڈ کہ یہ فائنلی کیسز کوٹس میں آئیں مریم بی بی کا کیس ساتھ سال سے چل رہے آپ نے ان کا جو بیسک ان کا ہیومن رائٹ تھا رائٹ ٹو موومنٹ اس کو کٹیل کیا آپ نے ان کا پاسپورٹ ضبط کیا آپ نے جس کیس میں ان کو کیا وہ کورٹ پوچھتی رہی جج پوچھتے رہے کہ ساتھ سال سے یہ کیس چل رہے آپ نے اس کے نیپ سے کہ آپ ان کے شواہد دیں ان کے بارے میں کوئی ٹھوس ہمیں ثبوت دیں لیکن جب بکلا وہ ان کے جنہیں ہیں لیکن سیجن صاحب ملا ان کو بری کر دیا گیا لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو یہ فیصلہ تو پسند نہیں آیا لیکن آج کے فیصلے پر وہ یہی ضرور کہہ رہے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ ہمیشہ زبردست فیصلہ کرتی ہاں ان کو دیکھیں میری بات سنیں ان کو جہاں جہاں خود کو ریلیف ملے گی وہ فیصلے زبردست ہوں گے جہاں ان کے حسب منشا فیصلے نہیں آئیں گے وہ تہس نہس کر دیں گے آپ دیکھیں یہ وہی الیکشن کمیشن تھا جس کی وہ تاریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے اور جب دسکا کے بعد وہ ایکسپوز ہوئے اور ڈیفرنٹ کیسز میں وہ ایکسپوز ہوئے تو وہی الیکشن کمیشن وہی الیکشن کمیشنر ان کو برا لگنے لگا وہی کورٹس وہی ججز ان کو برے لگنے لگے وہی جو سیشن وہ جو میجسٹریٹ تھی زیبہ صاحبہ ان کو انہوں نے کہا میں نمٹ لوں گا مطلب دیکھیں اگر میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ ان کی نیچر جی وہ کچھ عجیب بکلاہٹ کا شکار ہے ان کو نہیں پتا وہ کیا بولتے کیا کرتے ہیں شایست صاحبہ میں آگے بڑھوں گا یوڈن لینا پڑتا ہے تو اس لیے جی بڑھتا ہے ٹھیکا آپ کا پوائنٹ آگیا مصرد جمشت چیمہ صاحبہ اب تو امیان خان صاحب کی معافی بھی منظور ہو گئی ہے پہلے تو کہتے رہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو میں معافی کچھ چیز کی مانگوں آپ نے اس کے کیس سے کیا سیکھا کیا آئندہ جو ہے وہ عمران خان صاحب احتیاط کریں گے اور ایک اور توہین کا کیس بھی تو ان پہ چل رہا ہے وہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے کچھ ایسا رویہ وہاں پر بھی عمران صاحب رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی بہت شکریہ عمران بھائی دیکھیں میں اس کے اوپر آتی ہوں پہلے شاہستہ صاحبہ نے جو باتیں کی میں جلدی سے ان کا جواب دے کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں دیکھیں انہوں نے میرا خیال ہے کہ پورے میڈیا نے ہم سب نے مریم نواز کی پریس کانفرنس سنی جو کہ انہوں نے شاید نہیں سننی جس میں وہ شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی تھی وہی اپنی طبیعت کے مطابق غصہ ناک پہ دھرا جھگڑے والی باتیں فسادی باتیں وہ آپ کو باپ کو نہیں بتا کہ انہوں نے کس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنی پارٹی سے نرازگی کا اظہار کر رہی تھی کہ عمران کان کو ریسٹ کیوں نہیں کر رہے رانہ سناولہ کو تانے دے رہی تھی اپنی پارٹی کو بقاعدہ انہوں نے لائی پریس کانفرنس کے اندر تانے دیئے ان کی شدید ترین زندگی کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے لیکن بات ان کی شاہستہ صاحبہ کی ٹھیک ہے کہ کوئی کیس ہوگا کوئی وہ قانون توڑیں گے تو یہ ریسٹ کریں گے دوسری انہوں نے بنی گالا کہ ان کو تلاشیاں لینے کا بہت ہی شوق ہے تو پھر جاتی عمران کی تلاشی عوام لے لیں گے یہ ہم نے جواب دیا تھا بلکہ عوام نے بھی دیا تھا اسی کے پیش نظر وارنٹ جاری ہوئے جس میں بیجاری پولیس کو پھر یوٹرن لینا پڑا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے عوام کو انہوں نے مخاطب کیا جو پورے ملک کے اندر پبلک کا ریاکشن آیا دوسرا جنہوں نے بڑی اہم بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بلکل جو سیاست دان ہوتا ہے وہ میدان سے واقع نہیں بھاگتا نہ وہ دوائی کا بہانہ لے کے لندن جاتا ہے تاریخ میں ایسے لوگوں کا نام جن الفاظ سے جانا جاتا ہے اس سے سارا زمانہ گواہ ہے کہ جنہوں نے آج کے دن تک جھوٹا حلف بیانیاں بیان حلفی جمع کرا کے جو دوائی لینے گئے تھے اور ان کا ٹریٹمنٹ کب کمپلیٹ ہوگا جب اہنا روٹ لے گا اب تو سنائے کہ نواز شریف صاحب بھی بطن واپس آنے کی تیاری میں ہیں مریم لندن روانہ ہوں گی یہ ساگنار تو پہلی آ چکے ہیں تو آپ کی خواہش تو جلدی پھورے ہونے والی ہے یہ پتہ ہے کیا ایک تو سکائپ کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں دو منٹ ہو جا اپنا موقف دینے تو پھر آپ سوال کر لینا یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کس چیز کے پیشے نظر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تاریخ کا بدترین این آر ہو جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ کا بدترین این آر ہو جا رہا ہے جو اس وقت آن پروسس ہے جس کی کچھ چیزیں ایمپلیمنٹ ہو گئی ہیں کچھ ایک ساتھ اس کی باقی ہیں جس کو لیول پلینگ فیلڈ کا نام دیا جا رہا ہے بتایا جائے ان لوگوں کو کہ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ ایکول کمیونٹیز کے لیے ہوتی ہے موسٹ کرپ سیسیلین مافیا ورسیز ایک پولیٹیکل سادہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ایسا ممکن نہیں ہے بھئی آپ لوگوں نے اس ملک کے اوپر اگر آپ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی بات کریں آپ سولہ عرب روپے مقصود چپڑاسی کی بات کریں آپ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائے داد نہیں ہے اس کی بات کریں یا الحمدللہ یہ میری بہن ان ساری اپارٹمنٹس کو اون کرتی ہیں یہ ہیں وہ ذرائے دیکھیں یہ سارا تماشا انا عوام کو بھول ہے اللہ بھلا کرے سوشل میڈیا دیکھیں عدالت نے تو ان کو بری کر دی ہے یہی اسلام آباد ہائی کوٹی ہے جس میں آج خان صاحب کو ریلیف ملا ہے تو اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے دوسری جہاں تک رہ گی بات بلکل میدان میں کھڑے رہنے ہار جیت ہو جاتی ہے سیاسی لوگوں کے ساتھ حادثے ہو جاتی ہیں اپنی جگہ پہ کھڑے رہنے انڈ تک مقابلہ کرتے رہنے تک عدالتوں سے جن کا بیگراؤنڈ عدالتی نہیں ہے ان لوگوں کو بھی انصاف کی امید ہوتی ہے اور ایک دن آئے گا کہ اس ملک میں یہ نظام بدلے گا اور وہ بدلے گا عوام کی طاقت سے عوام کی پاور سے اور چیزیں اس طرف جا رہی ہیں لیکن بھگوڑا وہ ہوتا ہے جو اپنا ملک وطن اپنے عوامی منڈیٹ کو چھوڑ کے بزدنی دکھا کے پیٹ دکھا کے سٹریچر کے لیٹ کے ڈراما کر کے چلا جا اور پھر واپس نارو علاج اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا پلیٹ لرس کاؤنٹ پورے ہوں گے جس دن این آرو ملے گا اور آپ دیکھئے گا کہ جب این آرو ملے گا تو معالج اجازت دے رہے گا یہ وہ مریض ہے جس کو اجازت ڈاکٹرز نے نہیں وکلا نے دینی اب ہم بات کر لیتے ہیں خان صاحب کے دیکھیں ہم نے پہلے دن سے جو عمران ہمارا جو سٹانس ہے وہ سٹانس ہمارا یہ ہے کہ کبھی بھی چاہے پلیٹیکل لیڈرشیف ایموشنل بھی ہو تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر بہتر الفاظ کام چناؤ کریں لیکن اس میں بڑی ایک انفرچنیٹ بات ہے کہ اس ملک میں سرونگ آفیسر سرونگ ججز کے اوپر عدالت لگائے ہوئے بھی اٹیک ہوا جس کو ہم آج تک کنڈیم کرتے ہیں لہٰذا ہمارے اوپر بھاری ذمہ داری آئے دوتی ہے کہ ہم جلسے کے اندر بھی قانونی کاروائی بھی اگر ہم نے کرنی ہے تو ہم الفاظ کا چناؤ بہتر کریں اسی لیے ہی اپالوجائز کرنے کے لیے خانصہ بگئے ہمیں اس چیز کے اوپر فخر ہے اور اگر انسان سے مطلب کیا کہتے ہیں کہ نیتا نہیں اگر فلبتی بھی ہو جائے تو اس کو ماننے میں کوئی چھوٹا نہیں انسان ہو جاتا چاہے اس کو کوئی یوٹن کہے انسان اپنی گلتیوں سے سیکھتا ہے یہ بہت اچھا آپ نے بات کی اس سے پہلے تو تمام سب لوگ یہی کہہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے کہ ہم نے کوئی ایسے بات کی قانونی کاروائی کی بات کی ہے مسرط صاحبہ میں دوبارہ آپ کے پاس آنگا لیکن شاہستہ پرویز ملک صاحبہ آپ کچھ رسپانڈ کرنا چاہ رہیں کوئکلی رسپانڈ کر دیں پھر آمیر زیاد صاحب سے بھی ہم بات کریں گے دیکھیں میرے پاس کہنے کو بہت میں ایک تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بھاگ گئے اور یہ ہو گیا مجھے بتائیں کس کی حکومت تھی اور کیا وہ جھیل کی دیواریں توڑ کر گئے ہیں کیا وہ بھاگ کے گئے ہیں وہ ان کے جو میڈیکل بورڈز بنے ان کی سیجیشن پر انہوں کے جو لیپ سے ٹیسٹ آئے ادھر سے ان کے فیصل سلطان عمران نیازی صاحب کے بلکل شوکت خانم کے جو ڈاکٹر تھے ان کے ان کی منسٹر یاسمین راشد جو ہیلپ منسٹر تھی پنجاب میں ان کی ریپورٹس تو اگر انہوں نے کچھ کہنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ان لوگوں کو کٹیرے میں لائیں اور ان سے سوال جواب کریں کہ انہوں نے کیوں غلط ریپورٹس تھی کیونکہ میاں نواز شریف اپنی ریپورٹس اور اپنی بیماری کی وجہ سے گئے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک ایون فیلڈ کی یہ مثالیں دیتے ہیں دیکھیں نیپ کے پروسیکیوٹر سے جج صاحبان پوچھتے رہے مسلسل آپ کہتے ہیں کہ دو ہزار چھے میں مریم بی بی نے مدد کی ان کی پچیزنگ میں تو یہ اپارٹمنٹس تو نائنٹی نائنٹی تھری سے شریف خاندان کے پاس ہیں میں اس قسم میں ایک منٹ میں ایک منٹ مجھے عمران ایک منٹ صرف میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شریف خاندان ان چند خاندانوں میں تھا جب جو یہاں کے رئیس ترین خاندان تھے اور آج بھی حسین نواز نے یہ بات کلیر کی ہے کہ ان کے دادا نے ان لوگوں کے نام یہ پروپرٹیز اپنی شفٹنگ اور ہوا تھا اس سمانے میں اس طرح ہوتا تھا تو نالکھت پڑت ہوتی تھی دادا پوتے کو دے دیتا تھا اور اس طرح یہ ہوتا تھا تو میرا صرف مسلسل صاحبہ اپنی بہن سے ایک سوال ہے کہ آج وہ بتائیں کہ نیازی صاحب جو اللہ ان کی والدہ کو جنت الفیدوس میں جگہ دے سب کی ماں سانجی ہوتی ہیں ان کے علاج کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں شایست صاحبہ یہ سوال بھی مسرط صاحبہ پوچھیں گے لیکن پہلے میں آمیر زیادہ صاحب آج بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ جو بھی جی آمیر صاحب یہاں پر بڑے اچھے اچھے عدالت کے فیصلے آ رہے ہیں اور تمام جماعتیں ہی آج تو عدالت کی تعریفی کر رہی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی دل سے بھی عدالت کا احترام ہے اور اگر ہے تو پھر توہینے عدالت کی کاروائی تک بات کیوں پہنچتی ہے اور اگر یہ بھی دیکھ لیا جائے یہ پہلا موقع نہیں ہے آپ سمجھیں کہ اب آئندہ عمران خان صاحب جو ہے وہ احتیاط کریں گے اور یہی کچھ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ توہینے الیکشن کمیشن دارے کیس میں بھی ان کا ہو سکتا ہے عمران صاحب دلوں کا بھی تو علمیہ جانتے ہیں اور آپ تو اس پر تفسرہ نہیں کر سکتے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ زبان سے کیا کہا جا رہا ہے ایک تو بات ہی کہ پہلی بات کہ ہمارے بہت سارے جو سیاسی معاملات ہیں عدالتوں میں جانے نہیں چاہیے ہمارے یہاں جو ہے وہ جو فورم ہے پارلیمنٹ اور پارٹیز کوئی کانفرنس ہو جائے یا سیاستدان جو ہیں حکومت کے اور حضب خلاف کے مل بیٹھ کے اپنے مسائل حل کریں تو یہ تو میرے خال میں آئیڈیل سٹویشن ہونی چاہیے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے بڑی دھماکہ خیص رتحال کا شکار ہے اس وقت اور بہت ایکسپروسیف سٹویشن ہے اور اس کا کچھ اندازہ جو ہوتا ہے وہ آپ جب اس طرح کے پروگرامز میں جاتے ہیں جو تلقی گھلیوی ہے حکومت کے لوگوں کی باتوں میں اور حضب خلاف یعنی پی ٹی آئی کے باتوں میں اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں کہاں پر ہیں لیکن مجھے جو آپ کے پروگرامز میں آج بہت اچھی بات لگی وہ یہ کہ زہرے کے بیگم شاہستہ جو ہیں ایک بہت تجربیکار سیاستدان ہے اور انہوں نے جو بات کی کہ جی سیاست سے ہمیں کسی کو آؤٹ نہیں کرنا اور ہم مطلب ہے کسی سے انتقامی کاروائی پر یقین نہیں رکھتے تو میرے خال میں یہی سپریٹ ہونی چاہیے یہ جو انہوں نے بھی گفتگو فرمائی ہے پہلے سے میں تو میرے خال میں یہ اس طرح کا اگر رویہ حکومت کے تمام مہمبران کا ہو اور حقین کا ہو سینئر لیڈرز کا ہو تو جو سیاسی حددت ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی اور اس میں لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این میں مختلف لوگ مختلف لہجے میں بات کر رہے ہیں ہر جگہ آپ کو یہ مچیورٹی یہ ابھی ان کی باتوں میں نظر آئی وہ آپ کو نظر نہیں آتی بعض جگہ پہ بہت تلک اور تن بات ہوتی لگتا ہے یہ کہ جن تقامی کاروائی ہے اور جی گرفتار کرنا ہے حالت کے اندر ہر حالت میں جناب جیل میں ٹھوٹنا ہے جو مریم نواز صاحبہ اگر آپ ان کی پریس کانفرنس یاد کریں لیکن صحیح ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو ابھی تجربہ نہیں ہے وہ ابھی کبھی انہوں نے پبلک آفیس ہول نہیں کیا ہے وہ تو بائی در برچیوں پر مطلب ہے کہ برت جو ان کی ڈائنسٹک وہ ہے موروسی سیاست تو اس کی وجہ سے وہ بیٹھی بھی ہوتی ہیں اہم جگہ کے اوپر لیکن موقع جو ہے اسی طرح کی سیاستدانوں کو ملنا چاہیے جو سیاست کی نذاکتوں کو سمجھتے ہوں لیکن رامج جا صاحب ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں جیلوں کے چکر تو سب نہیں لگائے ہیں خواہ وہ نواز شریف ہوں زرداری صاحب ہوں مریم ہوں شہباز شریف ہوں یا کوئی بھی دیگر بڑے سیاستدان ہیں لیکن جب بات آتی ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کی تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑا شور مچایا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ گرفتاری نہیں ہونے دیں گے لوگ پہلی بات بڑا مزے کا سوال ہے آپ کا دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر سیاستدان کے جو ایک اس کے اوپر کیسز ہیں ان کیسز کی نویت دیکھنی ہوتی ہے وہ فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے عدالت کر سکتی ہے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز کر سکتی ہیں یہ جو پیپلز پارٹی کے دوست گرفتار ہوتے تھے یا نون لیگ کے دوست گرفتار ہوتے تھے ان پر بدنوانی کے مبینہ بدنوانی کے بڑے بڑے مقدمات تھے اور یہ مقدمات جو ہیں عمران خان نے نہیں مقایند کیے تھے یہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف اور نون لیگ کے رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف کیے تھے تو جب آپ ایک بار عدالتوں کی چکر میں پڑ جاتے ہیں اور آپ پہ کہتے ہیں اربو روپے کی منی لانڈرنگ کا ایسیڈ بیونڈ مینز کے مقدمے ہوں گے اور مطلب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں عمران خان نے ایک تو پبلک آفیس پہلی مرتبہ اب ہوڑ کیا ہے اچھا اس میں ابھی تک ان کے خلاف پہنی سمجھتا ہے کہ کوئی بدنوانی کا بہت بڑا کیس سامنے آیا ہو اگر دیکھیں اگر قانون سب سے بالدست ہوتا ہے قانون میں کسی لئے خلاف برزی کی ہو تو پھر وہ اونچا نیچا نہیں دیکھتا وہ یہ نہیں دیکھتا کون مقبول ہے کون غیر مقبول ہے صحیح عمران خان پہ اگر کوئی اس طرح کا الزام ہے جو ابھی تک نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور ان پہ بہتی معمولی کیسز کے الزامات ہیں اگر ہوتے تو ابھی تک دائر ہو سکتا ہوتا لیکن عامر جیل صاحب آپ نے کہا عمران خان صاحب ایک جملہ فرمائیے ایک جملہ دیکھیں یہ جو مریم نواز صاحب نے پریس کونفیس پہ کہا تھا دوزار پانی کی بہتنے چوری ہو گئی تو اگر الزامات کی یہ نویت ہے توشہ خانہ کا کمزور کیس ہے میں نہیں کہہ رہا یہ اگر آپ بات کریں بڑے بڑے وقلہ سے بات کریں کہ وہ ایک مطلب ہے سسٹم کا فلاو ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتا ہے ایک چیز خرید کے اگر قانون اجازت دیتا اور اس کو آپ نے بیج دیا تو وہ نہیں ہوتا مریل آنڈری کا کیس ابھی اس طرح کا کیس نہیں ہے تو اگر کوئی مطلب ہے کوئی کیس بنتا ہے تو بلکل ہو لیکن وہی جو ہوتا ہے کہ موازنہ آپ کو کرنا پڑتا ہے لیکن آمیر صاحب آپ نے کہا گیا کچھ معمولی سے زائیں لیکن کچھ بڑے کیسز بنانے کی بھی تیاری کی جاری ہے وفاقی کابینہ نے امران خان اور ساتھیوں کے خلاف کارروائی کی منظوری بھی دے دیا ہے سائفر والے معاملے پر اور ایک اور کیس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ بزیراعظم نے کہا دیا کہ امران خان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا اسی پر بات کریں گے لیکن ایک برک کے بعد موسیقی 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 سیفارتی سائفر میں رد و بدل کر کے آپ نے قومی سلامتی سے کھیلا ہے اس کے خلاف اب آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی پھر اب آپ اس کے لئے تیار ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس قانونی کارروائی کے لیے دیکھیں امران اگر کچھ اس طرح کی چیز لگتی ہے اس کے اوپر ہم نے ایک تو طالبہ رکھ دیا ہے کہ اس کے اوپر ایک ویشن کمیشن بنید چاہیے اور بلکل اس چیز کا حق رکھتی ہے کہ اس کے آگے دن کا قانی ہو اور اس کے اوپر دیکھیں یہ جس طرح کی بیسلس الیگیشنز لگا رہے ہیں انہوں نے سٹارٹ کرا کہ جی کوئی کسی قسم کا سائفر نہیں ہے پہلی پریس کانفرنس پھر وہی بات ہے کہ جب یہ جھوٹ بولے تو وہ یوٹن نہیں ہے لیکن اگر ہم کوئی حقیقی بات کریں تو وہ بھی اگر اس سے ہم اس میں اصلاح لے کے آئے تو وہ یوٹن بن جاتی ہے پہلے یہ کہا گیا کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے کسی قسم کا کوئی سائفر نہیں آیا اب سائفر غائب کر دیا ہے اب سائفر کا کانٹینٹ کے اوپر بحث ہو رہی ہے انشاءال مسارت صاحبہ یہ سائفر تو خان صاحب سے خائب ہوا ہے خان صاحب سے کیسے گم ہو گیا یہ دیکھیں اس کا جواب تو وہ خود دے دیں گے اور انہوں نے بتا بھی دیا تھا لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ وہ سائفر تو گیا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھی اور اس کا کانٹینٹ بھی ہے دیکھیں اس ملک کے اداروں کے سربراہان جو بھی جوڈیشل کمیشن بنائے جنہوں نے سائفر کو موصول کیا تھا جنہوں نے ریسیب کیا تھا ان سے وہ پوچھ لیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا تو ایفر یہ تو تحقیقات کرے گی تو آپ کو ان تحقیقات پر اعتماد کیوں نہیں ہے اپنے دور میں بھی تو آپ ایفر یہ سے تحقیقات پہباتے رہے کچھ چیزوں کی دیکھیں بالکل بھی نہیں ہمیں جب تک ایک بقاعدہ کمیشن نہیں بنے گا وہ سارا فیبریکیٹڈ ہوگا وہ اسی طرح ہوگا جیسے ہم پانی کی پتہ نہیں بیس بوٹلز کہہ رہی ہیں یا دو سو کہہ رہی ہیں یا کتنی کہہ رہی ہیں وہ اٹھا کے لے گئے ہیں جیسے ٹوچا کھانا سن سن کے آپ کے بھی اور میرے کان پک گیا نکلا کیا نکلا یہ کہ پانی کی بیس بوٹلز لہٰذا ہمیں ان کی کسی بات کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں ہے ایک کمیشن بنائیں ہماری عدلیہ اس کے اوپر ایک فیر ٹرائل اس کا ضرور ہونا چاہیے تاکہ ونس فور آل چیزیں ڈیسائیڈ ہو جار ان کو تو شاہستہ صاحبہ پھر آپ ان کی بات مان کے ہی لیتے ان کو لگتا ہے کہ سائفر نے کمیشن نہیں تھی تو یہ بنا دیں کمیشن ان کو تو خوشی خوشی بنانا چاہیے جی شاہستہ صاحبہ کیا مسئلہ ہے آپ کیوں نہیں بنا رہے آپ کمیشن دیکھیں عمران میں ایک دو چیزوں کا پہلے جواب دیکھیں آپ کے بات پہ آ جاتی ہوں میں نے آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ عمران نیازی صاحب جس طرح گھبرا رہے ہیں اور کبھی لوگوں کے پیچھے چھپتے ہیں کبھی جا کے کہتے ہیں لوگوں کو اکساتے ہیں کہ ابھی مسارت میری بہن نے کہا کہ ہم یہ کر کے دیکھیں عوام ان کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گی کبھی یہ فوج میں تقسیم پیدا کرتے ہیں ان کو کہیں خدا کے لیے یہ کرنا چھوڑ دیں یوں وہی جو سیاستدانوں کو سیاستدان میں ہی رہنا چاہیے لوگوں کے پیچھے چھپنا چاہیے اور دوسرا کہ ہم نے عدالتوں کا کتنا اترام کیا ہم نے ان کے زمانے میں ان کے بنائے ہوئے کیسز میں بھی دو سر سے زائد پیشیاں بھکتی ہیں عمران سناؤلہ صاحب اور انہوں نے رانہ سناؤلہ کو کس کیس میں آپ کہتے ہیں کوئی کیس نہیں بنایا رانہ سناؤلہ کو کس ہیروین کے کیس میں کس میں پھسائی رکھا جیلوں میں سزائیں لوگوں نے بھکتی ہیں آپ بتائیں احسن اقبال کا کیس ان کا بناوا تھا اس میں ابھی کوٹس نے کیا فیصلہ کیا ہے تو بات سنیں یہ باتیں اب چھوڑ دینی چاہیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا کچھ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے پینامہ میں ساڑھے چار سو چار سو لوگ تھے ان میں سے ایک کو پک کیا گیا اس پہ کس طرح کمیشن جی آئی ٹی بنی کس طرح اس کو سپروائز کیا گیا کس طرح اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں کی تو دیکھیں یہ سیاستدان کا کام ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا اب آپ نے بات کی کہ کیوں نہیں جوڈیشل دیکھیں یہ وہی سائفر ہے نا جس پہ کوٹ نے اس رات فیصلہ کیا تھا جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جو عمران نیازی صاحب کے نیچے ہوئی تھی جس میں تمام سربراہنے ہمارے فوج کے لوگ بھی وہاں شامل ہوئے تھے جس میں فورن آفیس کے لوگ شامل ہوئے تھے جو نیازی صاحب کے اپنے آزم خان وہاں بیٹھے تھے جس کی وہ ویڈیو آڈیو لیکس بھی آئی ہیں اور وہ سب بیٹھ کے وہ جہاں وہ بات ہوئی تھی اور اس کے بعد کوٹ نے یہ کہا تھا کہ جب یہ سارا فیصلہ آگیا ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور انہوں نے کہا تھا یہ واپس جائے اور اس کو وہاں پہ پارلیمنٹ میں ہی اس کا فیصلہ وہاں سے بھی یہ معاملہ جو ہے وہ مسترد وہ کیا تھا میں ہم پرس آگے بڑھوں گا ایک دفعہ ایک دفعہ امران صاحب ایک دفعہ یہ جا چکا ہے اب ایسا یہ کے پاس ہے اس کی تحقیق ہونے دیں اس کی انویسٹیگیشن کے بعد جو نتائق سامنے آئیں گے اس کے بعد کوٹس بھی یہیں ہیں ہم بھی یہیں ہیں یہ بھی یہیں ہیں وہ چلے جائے گا لیکن میں ایک بات کہیں ایک بات آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جب مشرف صاحب نے جگز کو نکالا تھا تو ان پر آرٹیکل سکس لگ سکتا تھا اور آج جس شخص کے ایک پین کے سٹروک سے پوری اسیمبلی کو ڈسمیس کر دیا گیا تھا کیا جو مدر آف آل انسٹیٹوشنز ہے پارلیمنٹ کو تو کیا اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے یہ میرا دن سے بھی سوال ہے آمیر زیاد صاحب یہ اتنے ہی آسان ہے ایک پارٹی کہتی ہے کہ جی ایف آئی یہ تحقیقات کرے گی دوسری پارٹی اس کو نہیں مانتی اور دوسری پارٹی کہتی ہے جوڈیشنل کمیشن بنا دیا جائے پہلی پارٹی نہیں مانتی تو اگر ان دونوں کو بنا دیا جائے دونوں طرح سے تحقیقات کر دی جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ آسان ہو جائے گا اور یہ معاملہ حال ہو سکتا ہے پہلی بات تو میرے حال میں ہمارے سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قداری کے سیٹیفیکیٹ قداری کے الزامات جو ہیں نا وہ ہماری سیاست کو آگے لے کے نہیں جاتے وہ نظام کو کمزور کرتے ہیں اور اس پہ میرے حال میں پریز کرنا چاہیے جتے بھی مچھوڑ لوگ ہوتے وہ یہ کام نہیں کرتے کہ آپ یہ کہیں کہ نواز شریف صاحب قدار ہیں یا عمران خان قدار ہیں بات یہ ہوتی کہ لوگوں کے نقطہ نظر اور پرسپشل میں فرق ہوتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ جی بھارت سے دوستی ہونی چاہیے اور کشمیر کو ذرا سا بیک برنر پہ ڈال دیں تو یہ ایک ان کا نقطہ نظر ہے ہمیں صلاف کر سکتے ہیں اس سے لیکن قداری نہیں ہو سکتی اچھا اسی طرح جو امران خان کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں یہ بھی میرے قلب میں اس نوعیت کا نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے اتنا زبردست کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی سیاست میں بہت تلقی ہے بہت زیادہ ٹاکسک ہے تو اس کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت تو ڈیفیوز کرنے کی ذمہ داری کس پر آتی ہے وہ حکومت پر آتی ہے حکومت یکہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اگر حکومت ایسا عمل کرے گی کہ جو امران خان وہ تو چاہتے کہ وہ تو حضب خلاف میں وہ تو چاہتے کہ سڑکوں پر آئے وہ تو چاہتے کہ مظاہرہ کریں اور وہ لانگ مارچ کریں تو کم از کم ان کو میں خواہد ہمائے ہم جو ہم تلزیہ کار اور ہماری خواہش بطور پاکستانی میری کہ معاملات جو ہے سڑکوں پر تہنہ ہو رہے ہیں معاملات جو ہے لانگ مارچ کے ذریعے تہنہ ہو رہے ہیں بلکہ سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے تہنہ ہو رہے ہیں لیکن عمر بھائی بات یہ ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بات سیاسی لوگوں سے ہوگی مجرموں سے نہیں ہوگی وہ تو اپنے علاوہ کسی کو سیاستدان سمجھتے نہیں وہ سمجھتے ہیں سارے مجرم ہیں اور ان سے میں بات نہیں کروں گا اگر ان سے بات نہیں کریں گے کس سے بات ہوگی تو پھر یہ معاملہ کہاں تہا ہوگا آپ کے شعر میں دیکھیں تلخیاں بہت زیادہ گھلی بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے کے لیے دونوں فریقوں کو میز پلانے کے لیے ہماری اداروں کا بھی کردار بنتا ہے اور ظاہرے کے دیکھیں کرنا تو پڑے گا ہمیں لچک کا مظاہرہ تو کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں وہ نواز شریف صاحب کو بھی کرنا پڑے گا اور جناب پی ایم ایل این کو بھی کرنا پڑے گا امران خان صاحب کو بھی کرنا پڑے گا کیونکہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ ریاست پاکستان کا بہت ہے اور پھر میں بلکل اس بات کے میں کسی سے بھی آپ بات کریں جو غیر جانبدار ایک مبصر ہو تذیعہ کار ہو وہ سیاستانوں کی گرفتاریوں کو کمزور کیسز کو کبھی بھی مائت نہیں کرے گا اس سے ہماری سیاست کو اتنا نقصان پہنچ چکا اور مزید پہنچے گا تو مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے بلکل آپ نے بہت اہم بات کی ہے آمیجا صاحب کہ مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور آپ تجویز بھی پیش کی ہے کسی لیول پہ تو ان کو بیٹھنا پڑے گا اگر یہ خود نہیں بیٹھتے تو کچھ اداروں کی مدد سے یہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں لیکن ان کو کون بٹھائے گا ایک اور اہم معاملہ ہے عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا سپٹمبر میں اکتوبر شروع ہو چکا ہے ابھی تک لانگ مارچ کا اعلان نہیں ہوا یہ لانگ مارچ کی کال کہاں رہ گئی ہے بات کریں گے ایک بریک کے بعد ملکم بیک پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ارلی الیکشنز کال کیے جائیں وہ تو نہیں ہو رہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومتات جاری ہے کل جاری ہے حکومت بھی نہیں گئی لانگ مارچ کا انتظار تھا لانگ مارچ کے بھی ابھی تک کال جو ہے وہ سامنے نہیں آئی تو مسررت چیما صاحب آپ آپ جو چاہ رہے ہیں کم از کم وہ نہیں ہو پا رہا تو اب آپ کے پاس کیا پلان کیا ہے آگئے آنے والے دنوں میں اور پھر یہ جو لانگ مارچ کی کال کی بات ہو رہی ہے کس قسم کا ہو سکتا ہے یہ اور پچیس مئے کو تو کامیابی نہیں ملی اس مرتبہ کیا گارنٹی آپ کے پاس جی عمران بھئی میں اس کی طرف آنے سے پہلے دیکھیں پہلے جو بات ہوئی ہم نے کبھی سپریم کورٹ کے جو ججیز ہیں ان کی ہمیشہ عزت احترام میں کوئی کمی نہیں کی بلکہ انہوں نے نہ صرف اٹیک کیا تھا اور آج بھی کس کس ادارے کے سربراہان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی ویڈیوز آڈیوز رکھ کے بیٹھی ہیں جو کہ انہوں نے خود اپنی پریس کانفرنس کے اندر اقرار کیا تو وہ تو سب کو پتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے لیے کہ ان کی کریڈیبلیٹی کیا ہے لیوڈرشپ کی اور یہاں پہ جو کریڈیبلیٹی کا عالم ہے مجھے یہ بتائیں کہہ رہی ہیں کہ جی دیکھیں پانامہ میں اتنے لوگوں کے نام تھے تو صرف ان کا کیوں بھئی اس ملکے وہ تین دفعہ پرائیم منسٹر رہ چکے ہیں اور تیسری دفعہ وہ اس وقت پوزیشن پہ تھے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو آپ کی آمدن چاہے بلینر تھے ان کے دادا یا ابباجی ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیجئے گا مریم نواز ابھی ایون فیلڈ میں ان کو بری کر دیا گیا ہے تو کیا آپ مریم نواز کو اس فیصلے کے بعد جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا آپ مریم نواز کو انروسینٹ سمجھتی ہیں کیونکہ ثابت تو ان پر کچھ نہیں ہوا دیکھیں میں تو وہی بات کری میرے آگے آپ کے آگے تو ہم تو یہی کہیں گے امپورٹن چیزیں عوام کیا سمجھتے ہیں ذرا نکلیں نا آپ بھی ایک شو کرو باہر آپ آئیں میں بھی آتی ہوں شاہستہ آپ ابھی آ جائیں گلیوں میں نکلیں ہی نہیں کی ہلکے میں کوئی بھی ہلکا چوز کر لیں مریم کا جو پرو ہلکا ہے وہ چوز کر لیں عوام سے پوچھیں وہ ان کو بتائیں گے کہ یہ ہیں وہ ذرائع اور الحمدللہ دیکھیں مریم صاحبہ نے جو انہیرٹ کیا ہے وہ یا ان کے میاں سے جو ان کی آمدن ہے کیا ان کا لائف سٹائل یا جو ان کے بچوں کی پوزیشنز ہیں کیا وہ اس سے میچ کرتی اس کا جواب ہے ہرگز نہیں ایسا نہیں ہے یہ تو نرو ٹو ہے بدترین اسی لئے تو میں پہلے یہ بات کر رہی تھی تاریخ بھی ثابت کرے آپ کی ساری گفت کو سن کے شایستہ صاحبہ جو مسکر آ رہی ہیں میں ان سے پوچھ لوں جی شایستہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے ملک خیال آپ میں کمپلیٹ کر لوں نا پہلے ٹائم صورت سے کم ہے ہمیں فرصہ وقت انہیں بھی دینا ہوگا جی جی فرمائیے بات سنیں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ہی سانس میں میری بہن نے کہا کہ وہ کورٹس کا احترام کرتی ہیں اور دوسرے ہی سانس میں انہوں نے آج مریم بی بی کو جو کورٹس نے ریلیف دیا اس پہ وہ کہہ رہی ہیں ان کو اتنے اتنے بڑے سوالات ہیں تو میں کہتی ہوں کہ جیسا ان کا لیڈر کانٹریڈکشنز کا ایک مجموعہ ہے اسی طرح میری بہن بھی ہیں کہ دیکھیں آپ اگر احترام کرتی ہیں تو ان کے فیصلوں کا بھی احترام کریں لیکن وہ کہتی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ امران ہماری جوڈیشنی کا نمبر ایک سکتا ہے یہاں پہ آرڈر دے کے فیصلے کرائے جاتے رہے جسٹس قیوم کی کال کسی کو نہیں بھولی بات سنیں ابھی میری بہن نے کہا ابھی میری بہن نے کہا کہ ہم نے کورٹس پہ حملے کیے تو میری بات سنیں کورٹس کیونکہ حملے والے لوگ آج کس پارٹی میں بیٹھیں اور وہ سارے لوگ جو ادھر ادھر سے آئے وہ کس پارٹی میں دیکھیں میں اس بحث میں نہیں پڑ رہی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب ان کو جو فتوے دہشتگردی کے اور یہ غداری کے فتوے یہ بانٹنے بند کر دیں کیونکہ امران سنولا صاحب آج میں بھی آپ کے سامنے جو ہوں نا دہشتگرد بھی ہوں اور میرے اوپر غداری کا فتوہ بھی ہے میں کیسز بگت رہی ہوں اور دوسری بات میرے ملک پرویس صاحب اس دنیا سے چلے گئے اس دنیا سے چلے گئے اپنے سینے پہ دہشتگرد اور غداری کا تمغہ لگا کے وہ گئے تو شرم کی بات ہے ان کو کمبت کر دیں آئیں ملک اور قوم اس وقت سہلاب میں ڈوبے ہوئے بہت بہت آمکہ آپ نے شاہدہ صاحب آپ تکھایا کہ اس ملک کے لیے کچھ کام کر لیا جائے ملک کے لیے کام کر لیا جائے لیکن اس کے لیے تمام پارٹیوں کو ایک میس پر آنا ہوگا لیکن اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے یہ پارٹی ایک میس پر کیوں نہیں آسکتی یہاں وقت تو ایک بریک آف ہمارے ساتھ ملکم بیک پاکستان کی سیاست بڑی عجیب سیاست ہے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں پھر اچانک کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے اور ان کو ملکے بیٹھنا پڑ سکتا ہے اور ایسا ہوا بھی ہم نے دیکھا بھی ہے تو آمیر صاحب اچھا یہ نہ ہوگا کہ پہلے ہی ہم لوگ بیٹھ جائیں کیوں کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں اس ملک کا بھی کسی کو سوچنا ہوگا بلکل سیاسی بالکل نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہمیں کوتر بینی کی سیاست نے ہماری سیاست کو ملک کو بڑا نقصان پہنچایا ہے اچھا ہمیں ایک بات اور سمجھنی ہے عمران صاحب وہ یہ کہ دیکھیں بعض اوقات جب عدالت بری کر دیتی ہے تو عدالت جو فیصلہ کرتی ہے وہ شواہد پر کرتی ہے اس ملک کا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہیں پروسیکوشن اور انویسیگیشن دونوں بڑے کمزور ہیں وائٹ کولر کرائم چھوڑے ہیں آپ جو ہمارے ہیں قتل و غارتگری کے مقدمات ہوتے ہیں اس میں بھی اکثر جو مجرم یا ملزم ہوتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ انہوں نے اس کے جنم کے ارتکاب نہیں کیا تو جنم کے ارتکاب کیا ہوتا ہے لیکن عدالت صرف شواہد دیکھتی ہے وہ پبلک پرسیپشن پر سرانی دیتی اب اگر نیب نے وہ کیس صحیح طرح سے نہیں بنایا کسی کے خلاب کونٹیس نہیں کیا صحیح طرح سے آرگیومنٹ نہیں کیے اور حکومت کے انفرنس پر آگئی تو بعض اوقات جو اچھا کیس ہوتا ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے پھر ہمارے ہیں جن لوگوں کی چانچی اس پر رسوق ہوتے ہیں اور مال و دولت ہوتی ہے دھن دولت ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں آپ چھوڑے نا ابھی ہم اس میں کرپشن کے کیسز کی بات کر رہے ہیں یہ ناظم جوکیوں کا کیس مرڈر کا کیس تھا سیٹلمنٹ ہوا کیوں سیٹلمنٹ ہوا کیونکہ وہ مطلب ہے کہ اس کو پریشر میں لے کر آئے دباؤں میں لے کر آئے اور میں آپ کو ایسے کئی مثالیں دے سکتا ہوں جا قتل کے قاتل جو تھے وہ بچ نکلے کیونکہ پولس میں ساتھ مل کر دباؤ ڈالا بکٹم کی فیملی کے اوپر کی جناب آپ معاف کر لیں ہمارے یہ حالت ہے انصاف کی اور اسی طرح جب وائٹ کولر کرائیم آتا ہے وہ تو ذرا ہائیلی سپیچلائز ہوتا ہے ہمارے یہاں پروسیکوشن کے پاس وہ کہوں گے ایبیلیٹی ہے ہمارے پاس جو وکیل ہوتا ہے اس کا وکیل نیپ کا سوہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا وکیل ہوتا ہے ادھر جو وکیل کرتے ہوں کروڑ روپے کا دو کروڑ کا کرتے جو ملزمان ہوتے ہیں اور میں مسارت صاحبہ سے بھی پوچھن چاہوں گا مسارت صاحبہ جن ایریاس کی نشاندہ ہی آمیر صاحب نے کیا آپ اگری کرتی ہیں اس سے آئی ٹوٹلی اگری یہی وجہ ہے دیکھیں میں ایک ایک اگزیمپل دیتی ہوں سلمان شہباز کے والد کا کس کو نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب ہیں اس بیسٹس کے اوپر اس کیس کا فیصلہ لٹکایا گیا ڈیٹس پہ ڈیٹس ڈالی گئی کبھی ایڈریس غلط کہا ان کے گھروں کا ایڈریس نہیں پتا تو بہت سارے ایشیوز ہیں میں دو باتیں میرے اوپر بھی ساتھ سے زیادہ یا کئی ایف آئی آر تھی جو دہشتگردی کی تھی اور میری پیشیاں آپ لوگوں نے کور کی کیا میں دہشتگرد تھی دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو ڈیشری کے اوپر سوال اٹھتے رہیں گے ٹھیک ہے کہ کنٹیمٹ تو لگ جاتی ہے پھر مافیا بھی مانگنی پڑتی ہے لیکن میں کیا کروں اس چیز کا کہ آپ کی رینکنگ میں آپ ایک سو تیسٹوے نمبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں کیا کروں اس آڈیو کال کا جس میں شباز شریف صاحب ہے مجرد صاحبہ ٹائم حکم ہو چکا ہے فیلال کے لیے آپ کا بہت شکریہ عیشتہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آمیر زیاد صاحب آپ کا بہت شکریہ اور اس سے پہلے بات ہو رہی تھی سیاستدانوں کو کچھ لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے سیاستدان تو نہیں کر رہے لیکن عوام بہت لچک کا مظاہرہ کر رہی ہے اس کی برداشت ہے وہ حد سے باہر ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے مہنگائی برداشت کر رہی ہے غربت برداشت کر رہی ہے ظلم و ستم برداشت کر رہی ہے اور نائنصافی بھی برداشت کر رہی ہے ان کا بھی سوچیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ